ہیلو سٹوڈینٹس یہ ہمارے سائنس کلاس ہمارے چیپٹر نمبر سیون ویڈر کلائمیٹ اینڈ اڈپٹیشنس آف آنیمولز ہم نے کل پولر بیئر اور پینگوین کے بارے میں پڑا تھا انہی کا تھوڑا سا رہ گیا وہ دیکھتے ہیں پولر بیئر اور پینگوین پینگوین ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سویمر ہوتے ہیں اچھے تراک ہوتے ہیں پینگوین ہوتے ہیں پینگوین ہوتے ہیں زیادہ ہوتا ہے جس سے وہ اچھے تراک بنتے ہیں دوسرے جو اینیمولز ہیں جو پولر ریزن میں رہتے ہیں وہ کیا ہیں فیشیز ہیں مرسکوکسن ہیں رینڈیر ہیں فوکسیز ہیں سیلز ویلز برس یہ سب کیا ہیں پولر ریزن میں رہنے والے اینیمولز ہیں یہ ہمیں پتا ہے کہ فیش ہے وہ پانی کے تھندے پانی کے نیچے بھی رہ سکتی ہے لمبے ٹائم کے لیے برس مست ریمین وارم ٹو سروائیو پکشیوں کو گرم رہنا پڑتا ہے جندہ رہنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں دے مائی گریٹ ٹو وارمر ریزن جب وہاں پہ بہت زیادہ تھند آتی ہے جب مائنس تھرٹی سیون ڈگری سیلسیس چلا جاتا ہے ٹیمپریچر اس ٹائم جو برس ہیں وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں مائی گریٹ کر جاتے ہیں وینٹر سیٹس ان دے کم بیک آفٹر دا وینٹر از اوور اور جب وہ وہاں کی سردی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس جگہ واپس آ جاتے ہیں جو نو پرو بیبلی ڈیڈیا ڈیس ون آف ڈیسٹینیشن آف مینی آف ڈیس برڈ اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں بہت سارے برس آتے ہیں جب ہمارے ہوگا ڈیٹ کم فروم سائی بیری جو سائی بیری کنٹری ہے دوسری وہاں سے آتے ہیں لائک بھرت پور ان راجستان میں سلطان پور ان حریانہ میں یہاں آتے ہیں اور سم ویٹ لینڈ آف نورت ہیسٹ یا فر ویٹ لینڈ آف نورت ہیسٹ میں وہاں پہ آتے ہیں یہ یہ دیڈ یوں نو میں دیکھئے کیا ہے سم مائی گریٹری برس ٹریول ایز دیکھئے برس ہیں وہ کم سے کم پندرہ ہجار کلومیٹر کی دوری بھی تیار کر لیتے ہیں تھنڈ سے بچنے کے لیے جنرلی دی فلائی ہائی ویر دا وینڈ فلو ایز ہیلپ فل وہ بہت انچائی پہ اڑتے ہیں جہاں پہ انہیں اڑنے میں ہوا بھی ہیلپ کرتی ہے اور جو اڑنے سے مطلب کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی پسینہ آتا ہے تو وہ بھی جب اڑتے ہیں ان کی بوڈی ورک کر رہی ہوتی ہے تو انہیں گرمی محسوس ہوتی ہے لیکن وہ واپس کیسے جاتے ہیں اسی جگہ پہ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہیں یہ راستہ یا وہ واپس انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ وہاں سیزن اب آف ہو گیا وہاں گرمی آگئی ہمیں واپس جانا ہے یہ سیم دیکھا ہے کہ انہیں بھی بلٹن سینس آف ڈریکشن اور انہیں واپس جانے کا راستہ بھی پتا ہوتا ہے سن برس پرویبلی یوز لینڈ مارک کچھ ایسا سوچا جاتا ہے کہ کچھ لینڈ مارک مطلب جمین کی پہ کچھ نشانی کر لیتے ہوں کہ یہ جو انہیں ہیلپ کرتے ہیں مینی برس میں بھی گائیڈڈ بائی دا سن یا پھر سن سن سے ڈریکشن انہیں پتا چلتا ہوگا کہ ہمیں اس طرف جانا ہے رات کو نائٹ کو سٹارز دیکھ کے پتا چلتا ہوگا there is some evidence that برس میں یوز لام میگنیٹک فیلڈ آف ارث یہ بھی کچھ ادھارن ملے ہیں کہ جو برس ہیں جو ارث کی میگنیٹک مطلب ارث کی چمکی شکتی ہے اس کا یوز کرتے ہیں تو فائنڈ ڈریکشن ڈریکشن کا پتا لگانے کے لیے and it is not only برس برس ہی مائیگریٹ نہیں کرتے بلکی mammals mammals کون سے ہوتے ہیں جو بچے پیدا کرتے مطلب جو انڈے نہیں دیتے جو سیدھے بچے پیدا کرتے ہیں انہیں اپنا دودھ پھلاتے ہیں اور many types of fishes اور insects ہیں وہ بھی migrate کرتے ہیں seasonally تاکہ انہیں اچھا environment مل سکے next Tropical rainforest The Tropical reason has been Tropical reason وہ گرمی ہوتی ہے کیونکی اس کی location ہے وہ equator کے پاس ہے even in the coldest month even سب سے جو چھنڈا month ہوتا مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی جو temperature 15 degree سے اوپر ہوتا ہے during hot summer اور گرمی وں فوریسٹ کی ایک important feature ہے یہ کہ دن اور رات equal ہے اور بارش بہت آتی ہے اس لئے rain فوریسٹ ہے ان کا نام rain فوریسٹ Tropical rain فوریسٹ found in western ghat western ghat میں ہوتے ہیں south east asia central america central afrika because of continuous warm and rain وہاں پہ گرمی اور بارش کی وجہ سے this reason sports wide variety of plants تو وہاں پہ بہت زیادہ plants اور animals ہوتے ہیں کیونکہ گرم بھی ہے اور بارش بھی آتی ہے تو یہ دونوں جو کی بوڈی کی گرمی سہین کر جاتی ہے the climatic condition in rain forest are highly suitable for sporting enormous number and a variety of animals بہت سارے animals سپورٹ کرنے کے لیے conditions اچھی ہے وہاں کی since the numbers are large there is intense competition for food وہاں پہ بہت زیادہ animals رہتے ہیں اس لئے وہاں پہ food کے لئے competition ہوتا ان کے بیچ میں اور رہنے کی جگہ کے لئے بھی ہوتا ہے many animals are adapted to living on trees بہت سارے animals ہیں جو برڈ کا نیم ہے جس کی ایک لمبی اور مجبوط چونچ ہوتی ہے جس پیڑوں پہ جو پہ 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 جاتے ہیں اور many tropical animals have sensitive hearing مطلب یہ شاید اڑھ نہیں پائے گا لیکن اس کی چونچ اتنی لمبی ہوتی ہے برانچ جس پہ بیٹ یہ فروٹ تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اگر فروٹ کے پاس جائیں گے تو برانچ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ ان کے ویٹ کو سہن کر سکے منitropical animals have sensitive hearing سننے کی پاور اتنی تیج ہوتی ہے دیکھنے کی شکتی اتنی زیادہ ہوتی ہے موٹی شکاری سے بچاتے ہیں انہیں کھانا دلانے میں help کرتے ہیں for example big cat جیسے بڑی cat ہے thick skin ہوتی ہے sensitive hearing ہوتی ہے آگے کا chapter ہم next ویڈیو میں کریں گے